تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے یعنی آپ کے اوپر اس وقت پچاس سال کی ہو چکی تھی گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیقی حیات ہونا چاہیے آپ کے معاملات کو دیکھنے کوئی بچوں کو سنبھالے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں قواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے بیوانی تو آپ نے پوچھا قواری کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بھائی ابو بکر ستید کی بیٹی دوست بھی اور آپ ان کو بھائی سمجھتے تھے اور آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سوڈا بھی ہے جو کموں دیش پچاس سال کی ایک بڑی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے تو یہ اس نے کہا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خوالہ جو ایک صحابیہ ہے کہ گفتگو میرا بھی گوان یہی ہے آپ کا بھی گوان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و آباز کر رہی ہے تو یہ کسی چھ سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں یعنی آدمی وہ شادی کی ضرورت کس کی ہوتی جنسی کانلک کے لیے وہ کائم نہیں ہو سکتا بچوں کے لیے داشت کے لیے تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہے کیا رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہے کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں بچی اور گھر میں رہائی ہے ان مقل کسی طرح بھی یہ بابر نہیں کرتے یہ سوال کیا گئے ہیں حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو ظاہر ہے کہ جب بات کی جائیں گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھو یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی کہ باری بات ٹھیک ہے وہ سیدنا عقوبکت صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست دے کے آئی ہوں حضور نے یہ فرمایا ہے اب جو آپ سنیے وہ یہ کہتی ہے کہ آئیشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے تہہ کر چکے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں رفصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے تو چھ سال کی بچی اگر وہ تھی تو اس کا مطلب اگر رشتہ کوئی چار تین سال کے ور میں تہہ کر دیا گیا ہو کیا ان مطلب اس کو بابر کرتے ہیں کہ ایسا وہ ذکتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحاد بن گئی ہے تو وہ سیدنا سالہ کے پاس چیری گئے ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا انہوں نے پیغام قبول کر لی گیا واپس آئیں تو سیدنا عبوبکر بھی جہاں رشتہ تہہ ہوا تھا وہاں گئے انہوں نے جا کے وہاں بات کی انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدنا سودا کو گھر لے آئے اس میں جو حکمت پیش رہا جاتی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کموں پیش پچاس سال کے قریب ہے وہ گھر آئے گی تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کماری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حد تلفی ہو گئی تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے سیدہ سودا کو ترجیح دی اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداش گھر گھر کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہو گئی سیدہ آئیشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تین سال مکہ میں گزر گیا ہے دو سال مدینے میں گزر گیا ہے یہاں تک کہ سیدنا عمو بکر صدیق عزیدانوں نے یہ پوچھا جا کے اس کے بعد وہ آپ کے گھرائیں اس سے پہلے بھی آپ سیدہ سودا کے پاس گئے ہیں اور ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو پہلے تو میں نے تمہیں ترجیح دی تھی آپ ظاہر ہے کہ ایک دوسری خاتون آئے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو تو تم چاہو تو میں تمہیں تلات دے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری اب کوئی مرد کی خواہش ہی نہیں باقی یہی میں تو بس یہ چاہتی ہوں میں اپنا سارا وقت بھی نئی آنے والی خاتون کے لئے وقت کر دیتا ہوں تب سیدہ کی رخصتی ہوئی یہ سارا واقعہ ہے یہ واقعہ کیا کسی چھ سال کی بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے علم مکر اس کو بانتے ہیں کیا یہ بات کہیں جا سکتی ہے تو اس میں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی آداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہیں یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں بائیس تو ون ورڈ بن جاتا ہے اگریزی میں کہتے ہیں ٹونٹی پو تو دو لفظ بن جاتے ہیں کسی جگہ پر ستت اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی چھے سال چھے سال چھے سال یعنی سونہ سال یا انیس سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح دو لفظ ہوں گے تسات اشر ستت اشر یہ صورتحال ہوئی ہے اس وجہ سے یہ مہد افسانہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان مطلب نہ اس کو قبول کرتے ہیں ہماری تاریخ میں جو سب سے بڑے آدمی ہیں انہوں نے بالکل صحیح اصول بیان کیا اپنے مقدمے میں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو پہلے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں جانچ دی گئے اور قابل قبول بھی رہے نہیں ہے اس کے بعد روایات کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ساری گفتوں میں نے آپ کو سنا دی ہے اس کے علاوہ بھی بیشمار قرائن ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر سونہ سے انیس سال کے درمیان تھی جب یہ رشتہ تاہہ ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برس کے بعد تک ان کے رشتے ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شاٹ فلم دیکھ رہے ہیں وہ فل وی لاک کے لیے میرے یوٹیوب چینل نگے باہر پاکستان پر تشریف لائن میں ہوں مونیر شاہ آج کل کیونکہ میں نے وہ میرے بڑی دلز آ رہی ہوئی تھی اہل تشریف جو میرے سن رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ یہ خود کہتے ہیں اسی سے سو 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 سال بعد کمپائل ہوئی ہیں احادیث کی بکس ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خواتین تھیں ہمارے اسم لڑی میں تو انہوں نے سینہ بسینہ چلی ہیں خواتین کے بارے میں بھی اب کہیں گے تو بل مختلف احادیث ہیں جنہیں ان کی یاد دشت کے بارے میں کہا آدھی گوائی رکھے گئے دو خواتین ہوں تو ایک گوائی بلتی حصے میں بھی اسی طرح ہی ہے اچھا جیک تو یہ بات یہ ہے لحمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی یہ جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان سے تقریباً تیس پینتیس سال پہلے چالیس سال پہلے جو بک لکھی تھی وہ مرزا بشیر احمد ایم اے انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے ایک سیر اتن نبی کی میں نے کئی دفعہ رکمنٹ کیا ہے اس پہ پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے بجائی اتنے سارے کرتے تھے انہوں نے وہاں سے ماخذ لیا ہے اسے میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے سیر اتن نبی کی ان کی بکس ہے تو یہ میں نے وہ کل آڑ کل آڑا سنا تھا جو تو مجھے بڑی دلہ زاری محسوس ہوئی تھی یہ جنگ جمل کو کیا رہو رہے ہیں پتہ نہیں کس کا کسہور تھا کس کے زیادتی تھی وغیرہ وغیرہ چلنے شروع ہو تو پتہ نہیں کہاں کان سے بات ہو جاتی آگے امن کی طرف چلنا چاہیے یہاں پہ یہ میری بات ختم ہو گئی اس مجلس کا میرے دل پہ وہ ہی تھا تو میں نے کہا آج کل سن بھی رہے اور مجالس کے وجہ سے میرے کلیپ آگے پیچھے ہو گئی یا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے میں ماں بھی چاہتا ہوں آپ کو درو شریف پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کسر اس سے اللہم صلی اللہ محمد علیہ اللہ مبارک اللہ محمد علیہ اچھا جی آگے بات کریں کیونکہ خواتین کا چلنا تھا حریم شاہ میدان میں آگئی عمران گھن کی ویور میں اور خوالیہ کے اس میں خوالیہ کے بھی اس کے پاس ہے لیکن آفرین ہے چوان پہ اور شاہ میمد قریشی پہنے جانے کیوں نہیں نکالا جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں یہ اس کو یاد نہیں کہ کہاں کہاں ہوئے گا آ رہی ہے وہ بھی آ رہی وہ بھی گوگی گوگی بھی آ رہی ہے اچھا یہ آگے بات کر لیتے کسی نے کومنٹس کیا تھا نام میں نہیں لے رہا وہ جو آئی بی یو اس کا بیٹا بھی شامل ہے اس کے بیٹے کی بھی ہیں انہوں نے ڈیلیٹ کرائی لیکن سو بھار لی بھاگ بھاگ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا لیا تھا پچیس تیس کروڑ بھاگا پھر رہا ہے سب کام چھوڑ کے ادھر پہنچا ہے بھاگا پھر تارک بشیر جی ماں تو کبھی کہاں سے فون کرا کبھی فیصل سے کبھی ندیم انجم سے کبھی میجر جنرل شہاش شہباز سے کبھی میجر جنرل وہ کیا خٹک ہے اس سے کہاں کہاں سے فون کروا رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگ رہا اچھی طرح کنگال مارے ہینڈی کے کوئی رہا ہے تو نہیں گئی وغیرہ وغیرہ یہ برے کام کا برہ نتیجہ یہ تو اچھا جی کیونکہ آج پھر میں نے میں نے غور سے نہیں دیکھتا اس کے خوالیہ خوجہ جو بھونگتے ہیں نا اس نے اور کہا کہ یہ طلاق یافتگان کا ٹولہ اور پتہ نہیں کیا کہاں غلیز زبان استعمال کی تو میں نے مجبورن ہو کہ اس کی اس کی بانجی کا گاہ تھا تو پھر یہ بات کرنا ہے اس کی بانجی کے بھی اور کارنا میں پوری فائلیں بنی ہوئی ہیں شہزانہ فاطمہ شہزینہ بھی کہتے ہیں لمز یونیوریسٹی سے پڑے ہوئی لمز آپ کو پتہ ان کے مراتبلی یوگنوہ سے نجم سیڈی اینڈکوں کی ہے کہیں سے کچھ شراب نہ ملے ڈرگ نہ ملے آئس نہ ملے کوکین نہ ملے وہاں سے مل جاتی ہے کنٹین سے جا کے پھر یہ ورڈ اکنامک فورنگ میں گئی ہے ساتھ ساتھ اس کا وہ بھی رہتا ہے جس کا میں نے صبح ذکر کیا تھا پھر چینہ نیدھر لینڈ ڈیو ایسے ڈیو ایسے ابھی کی سے پہلے بھی یہ گئی ہے وہاں پہ بھی یہ گئی ہے ہم ایسی رینجمنٹ کرتی ہے وہ تو خود ڈلے ہوتے ہیں بڑھے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے ہوتر میں اس کو بک کروا دیتی بیڈروم لیتی لگسری قسم کا وہ بھئی ناشتہ دوجنے کر رہے ہیں ادھر ایڈیٹر پوچھے نا کہ تو اکیلی گئی ہے چینہ بھی ریشیا بھی ہوتے ہوتے یہ دو بندوں کا کہاں سے فود کا بھی لہا رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا یہ بھی اور خواجہ سب کا فون چلا جاتا بلا تھے ابجیکشن نہ لائیں وغیرہ وغیرہ ریکٹیوکیشن ہوں بیسی بھی یہ کرتی ہے ریکٹیوکیشن ہوتی رہتے ہیں اچھا جی پھر فیڈرل بورڈ آف ایڈیوکیشن فیڈرل سکول ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لاہور میں بھی کیبلری گروڈ پہ ہے اور ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں اس کے بھی بورڈ آف ڈریکٹر میں یہ ہے ینگ پارلیمنٹ کی بھی ہے میمبر ینگ پارلیمنٹ یہ تھے نا یہ اس کی میمبر ہے تو میں نے کہا اس کا میں خواجہ کو سہتنا مجھے میری خون اترا ہوا ہے میں ابھی گندیز محرم کی وجہ سے ابھی حضرت امہ جان کا ذکر کیا دے بیچ میں گندیز ابان استعمال نہیں کرتا ہم بھی ادھر ہی ہیں وہ بھی اور فیض اللہ جو دیا گولمل دے دیا بس چلو ٹھیک ہے خان صاحب اسی میں خوش ہیں جو آئی بی یو جو ہے نا اس سے پہلے مفقر عدیل اس اس پی نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا پورا گینگ داگیوں کے اپس میں ملے ہوتے ہیں آزم خان نے مٹی پوات تھی مٹی کا ٹاپ آؤ مٹی کا ٹاپ آؤ کیونکہ اس کے بیج میٹ ساتھ تھے اس وجہ سے رک گیا ہے اخیر پہ بات کے لئے خان جو ہے منتہ تغلوں پہ آگئے پہلی پہا میں نہیں دیکھتا مجھے وزیری آزمین چاہیے میں تو قوم کا سوچنا میں یہ تھا سوچنا جب ٹھیک ان کو باجوے کی پشت پناہی تھی کس طرح گجیا وجہ دار آنا ان کو چیف سیکٹری کو اور سمام سیکٹریوں کو کھڑکے ہوئے تو کم ات کم تو یہ ہے تو کہا دے میں اقتدار میں آیا اپنے اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھنا ہاتھ ساور رکھنا میں نے آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنا آپ کے خلاف تعدیبی کاربائی ہوئے گی یہ ہی کہا دے باقی کہیں گے تو پرچہ یہ بھی در رہا ہے کیونکہ اس کے دمکی کا پرچہ ہی نہ آجے چلو آنکہ یہ وہ جب سے کوریلہ آیا تھا نا کوریلہ اس کے بندے نے پیغام بھی اس کو دے دیا کوئی وہاں کے روح بدلنے بھی شروع ہو گئے آج آپ نے یہ یا یا فریدین کا قاضی گروپ کا بندہ اور وہ جو محترمہ ملکہ آئی ہے جو وہ بھی قاضی گروپ کے قاضی کی ریکمنٹیشن پر لگی نا حطاب اندیاز تو اس کو نہیں لگانا چاہ رہا تھا اس کے بعد آپ کو کرائیم کارنر بھی سنائیں گے آپ کے فیڈبیک کے میں منتظر ہوں اہتا ہتا پھر سنا دوں گا اگر آپ یہ بزید ہی ہیں خوالیہ کے گھر کی داستانیں پاکستان زندہ بات